اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز اور میں ہوں لیلہ شاہ بلٹن میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے امن اور سیاسی استقام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے وزیر آزم نواز شریف کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب وزیر آزم نواز شریف کے مصبت کاموں کے باوجود ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں سازشیں کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے وزیر آلہ بلوچستان نواب صنع اللہ زہری کا صحت کارڈ کی تقریب سے خطاب پنامہ لیگز کا شور اوپوزیشن کا بھی زور تحقیقات کے لیے مشتر کا ٹی او آرز کس طرح بنائیں اوپوزیشن جمعاتیں آج بیریسٹر ایتزاز کے گھر پر سر جوڑ کر بیٹھیں گی حکومت کے خلاف لاع عمل پر بھی گور ہوگا اسلامباد میں بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹی کی ملاقات پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹی کی پارٹی چیئرمن کو اجلاس کی حکمت عملی پر بریفنگ پنامہ پیپرز کے انکشافات پر اوپوزیشن کے اجلاس پر بھی مشاورت کرزہ معاف کرانے والوں کو بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ایک دوسرے کو چور کہنے والے ٹی او آرز بنانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ گئے تلال چودری اور مریم اورنگ زیب کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو سیند اسیمبلی کے اجلاس سے قبل سیکیورٹی کے سخت انتظامات بینہ سٹکر کے گاڑیوں اور بینہ پاس کے صحافیوں کو داخلے سے روک دیا گیا اسیمبلی کے سامنے بیریرز بھی لگا دیئے گئے لوڈ شیڈنگ کے خلاف پشاور رنگ روڈ کئی گھنٹوں سے بلوک ڈی آئی خان اور سوابی میں بھی اتجاج اور دورہ انگلینڈ کے تربیتی کیمپ کے لیے قومی اور اے ٹیم کا اعلان آفریدی، عمر اکمل، احمد شہزاد اور ارفان ٹروپ حفیظ کی شرکت فٹنس سے مشروط سیلیکشن کمیٹی مکمل آزاد اور ہیڈ لائنز آپ نے جانی روز نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز کیونکہ روز رکھتا ہے آپ کو ہر لمحہ باخبر موسیقی